حضر باللہ من شتوانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک رومیو کلیوکولر جائنٹ پر ڈسکشن کریں گے مگر اس پر ڈسکشن کرنے سے پہلے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے سٹرنو کلیوکولر جائنٹ پر ڈسکشن کیا تھا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہو تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بکس میں اس کا لنگ موجود ہے وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم کس چیز پر ڈسکشن کریں گے ایک رومیو کلیوکولر جائنٹ پر ڈسکشن کریں گے اس کے علاوہ ہم اس کے ٹائپ پر ڈسکشن کریں گے کہ یہ کونسا والا کونسا ٹائپ جائنٹ ہے یا اس کے علاوہ اس کے بونس پر ڈسکشن کریں گے اس کے سٹرکچر پر ڈسکشن کریں گے اس کے لگامنٹس پر نہ بلڈ سپلائی نہ سپلائی اور آخر میں اس کے مومنٹس پر ڈسکشن کریں گے کہ اس میں کون کون سے مومنٹ ہوتا ہے چلو شروع کرتا ہے کہ ایک رومیو کلیوکولر جائنٹ دیکھ بیٹا یہ بہت آسان ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کیونکہ اس کا نام ہود ہی بتاتا ہے کہ یہ کون سا والا جائنٹ ہے تو ایک رومیو کلیوکولر جائنٹ یعنی وہ جائنٹ جو سکیپولا کے ایک رومیان پراسز اور کلیوکل بون کے درمیان بنتا ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے ایک رومیو کلیوکولر جائنٹ تو چلو یہ کون سا جائنٹ ہے یہ وہ جائنٹ ہے جو ایک رومیان ایک رومیان اور لیوکولر بون کے درمیان بنتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے ٹائپس کے حوالے سے ہم بتائیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کون سا والا جائنٹ ہے یہ سائنویل جائنٹ ہوگا کون سا والا جائنٹ ہوگا سائنویل جائنٹ ہوگا اور سائنویل میں کون سا والا جائنٹ ہے پلین جائنٹ ہے کونسا والا سائنویل پلین جائنٹ ہے اس کے بعد اس کے بونز پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس میں کون کون سے بونز ہو انوال ہوتے تو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں دو بونز انوال ہوتا ہے ایک ایک رومین پراسز انوال ہوتا ہے اب یہ ایک رومین پراسز انوال ہوتا ہے اب یہ ایک رومین پراسز کیا چیز ہوتا ہے یہ کیا ہے ہمارا سکپولا ہے سکپولا کے دو سرپسز ہوتا ہے ایک پوسٹیریر سرپس ہوتا ہے دوسرا انٹیریر سرپس ہوتا ہے پوسٹیریر سرپس پہ ایک بونی رج ہو ہوتا ہے اور اس بونی رج کو ہم کیا کہتے ہیں سپائن آف سکپولا ہم کہتے ہیں یہ سپائن آف سکپولا آگے جا کر ایک پراسس بناتا ہے اور اس پراسس کو ہم کیا کہیں گے ایک رومین پراسس ہم ہوں کہیں گے دوسرا اس میں کلیویکل بون انوال ہوتا ہے دوسرا کیا چیز انوال ہوتا ہے کلیویکل بون انوال ہوتا ہے اور کلیویکل بون پر بھی ہم نے پہلے والے ویڈیو میں ڈسکشن کیا تھا کہ یہ جو کلیویکل بون ہوتا ہے اس کے two ends ہوتے ہیں ایک کو ہم کیا کہتے ہیں میڈیل end کہتے ہیں دوسرے کو ہم لیٹرل end کہتے ہیں تو اس میں کونسا والا end انوال ہوتا ہے لیٹرل end آپ کو کلیویکل بون تو یہ جائنٹ جو بنتا ہے نا ایک رومین پراسز آپس کے پولا اور لیٹرل end آپ کلیویکل بون کے درمیان میں بنتا ہے بعد ہم اس کے structure پر discussion کریں گے کہ یہ کیسے arrange ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کیا میں نے بتایا کہ یہ ایک رومین پراسز ہے اور یہ کیا ہی لیٹرل end آپ کلیویکل بون ہے اور یہ اس کے درمائن کیا بنتا ہے جائنٹ بنتا ہے اب جہاں پہ جس سرپس اس پہ جائنٹ بنتا ہے نا تو اس سرپس کو ہم کیا کہتے ہیں آرٹیکولر سرپس ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آرٹیکولر سرپس ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ جو آرٹیکولر سرپس ہوتا ہے نا یہاں پہ ایک پیبرس کیپسول لگا ہوتا ہے کیا لگا ہوتا ہے ایک پیبرس کیپسول لگا ہوتا ہے اور دونوں آرٹیکولر سرپس کو کور کرتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے آرٹیکولر ساری پیبرو کیپسول ہم کہیں گے یہاں پہ دیکھیں دونوں کے درمائن میں کیا بنتا ہے جائنٹ بنتا ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے ہم کیا کہیں گے یہ کیا ہو گیا یہ ہمارا جائنٹ کیوٹی ہو گیا کیا ہو گیا جائنٹ کیوٹی ہو گیا مگر یہ جو جائنٹ کیوٹی ہوتی نا یہاں پہ ایک کارٹیلی جینیسر ڈسک لگا ہوتا ہے کیا لگا ہوتا ہے ایک کارٹیلی جینیسر ڈسک لگا ہوتا ہے مگر یہ کارٹیلی جینیسر ڈسک جو کیا ہوتا ہے نا یہ الگ قسم کا ہوتا ہے اس وقت ہم کیا کہتے ہیں kaart Ets پرپوریٹڈ کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ هاپ ڈس کو ہوتا ہے ہاپ ڈس کو ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ڈسک نہیں ہے یہ کیا ہے پرپوریٹڈ ہے یا ہا پہ یعنی یہ جو جائنٹ کیوٹی ہوتے نا اس کو کمپلیٹلی ڈیوائیڈ نہیں کرتی پر ایسا پل یہ ایک بون ہو گیا آپ کا یہ دوسرا بون ہو گیا پر ایسا پل یہ ایک رومیر پراسیس ہے اور یہ کیا ہے کلیوکولر بون ہے اس کے درمیان میں اگر یہ کیا ہو گیا یہ کمپلیٹ ڈسک ہو گیا مگر یہ ایسا نہیں ہے یہ ہا پہ ڈسک ہو ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے لیگامنٹس پر ڈسکشن کریں گے مگر لیگامنٹس پر ڈسکشن کرنے سے پہلے یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو میں مٹھانا چاہتا ہوں اگر آپ نے سکرین شارڈ لینا ہے تو لے سکتے ہیں آپ اب لیگامنٹس پر اگر ہم بات کریں نا تو اس میں دو ترقی لیگامنٹس ہوتے ہیں ایک کو ہم کیا کہتے ہیں بیسک لیگامنٹس کہتے ہیں دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں ایسیسری لیگامنٹس ہم کہتے ہیں اب بیسک لگامنٹ میں کون سے لگامنٹ آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں ایک قسم کے لگامنٹ ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایک رومیو کلیوکولر لگامنٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک رومیو ایک رومیو کلیوکولر کلیوکولر لگامنٹ ہم کہتے ہیں اور جو اسی سیری لگامنٹ ہوتے ہیں نا اس میں بھی ایک قسم کے لگامنٹ ہوتا ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کریکو کلیوکولر لگمنٹس ہم کہیں گے سب سے پہلہ ہم ایک رومیو کلیوکولر لگمنٹس پر ڈسکشن کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ نام خود بتاتا ہے کہ یہ کونسے لگمنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک رومیو کلیوکولر لگمنٹ یعنی یہ وہ لگمنٹس ہوتا ہے جو ایک رومیان پراسیس اور کلیوکولر بون کے درمیان اٹیج ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے ہمارا اکرومیون پراسز ہے اور یہ کیا ہے یہ ہمارا کلیویکل بون ہے تو اس کے درمیان یہاں پہ ایسے لگے ہوتے ہیں تو ایسے لیگمنٹس کو ہم کیا کہیں گے اکرومیو کلیویکولر لیگمنٹس ہم کہیں گے دوسرا میں نے کیا بتایا کہ کوریکو کلیویکولر لیگمنٹ یہ نام بھی ہوت بتاتا ہے کہ کوریکو کلیویکولر لیگمنٹ یہاں پہ دیکھیں کوریکو کوریکو ملک کیا ہے کرکائیڈ پراسز اور کلیویکولر یعنی کلیویکل بون یعنی یہ وہ لگامنٹز ہوتے ہیں ہمارا جو کرکائیڈ پراسز اور کلیویکل بون ہے اس کے درمیان اٹیج ہوتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ ہمارا کرکائیڈ پراسز ہو گیا اور یہ کیا ہے ہمارا کلیویکل بون ہوتا ہے تو یہاں پہ جو لگامنٹز ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہیں گے کرکو کرکو کلیویکولر لگامنٹز ہم کہیں گے مگر یہ بھی یاد رکھیں یہ جو کریکو کلیوکولر لگامنٹس ہوتے نا اس کے two parts ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں two parts ہوتے ہیں ایک کو میں نے blue color سے بنایا دوسرے کو میں کون سے red color سے بناوں گا یہاں پہ دیکھیں یہ جو red color سے میں نے بنایا نا تو اس کو ہم کیا کہیں گے conide conide part آپ کو کریکو کلیوکولر لگامنٹس کہیں گے اور یہ جو blue color سے میں نے بنایا اسے ہم کیا کہیں گے tripecide part ہم کہیں گے کیا کہیں گے tripecide part ہم کہیں گے اب کونکائیڈ اور tripecide part کا مطلب کیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے clivical bone پر اگر آپ نے detail اگر clivical bone کے اناٹ میں آپ نے detail میں پڑھا ہو تو clivical bone میں ہم نے کیا بتایا کہ اس کے two ends ہوتے ہیں ایک کیا ہوتا ہے medial end ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے lateral end ہوتا ہے کیا ہوتا ہے lateral end اور lateral end پہ اس کے inferior service پہ ایک tubercle ہوتا ہے اور اس tubercle ہم کیا کہیں گے poniide poniide tubercle ہم کہیں گے اور اس tubercle کے ساتھ ایک boni ridge ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا کہیں گے trepecide trepecide line ہم کہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو trepecide koniide part ہے نا یہ کون سے tubercle سے arise ہوتا ہے ہوتا ہے یہ یہ لگامنٹ سامو کہیں گے اس کے بعد ہم اس کے blood supply discussion کریں گے تو blood supply کے لئے لئے یاد رکھے کہ یہ جو giant ہے اس کو دو artery supply کرتا ہے ایک کو ہم کیا کہتے ہیں internal internal torresico torresic artery اور دوسرا کیا ہوتا ہے سپرا scapular 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 artery اب اس کے ناپ سپلائی پر ہم discussion کریں گے تو ناپ کے لئے یاد رکھیں کہ اس کو کون سا ناپ سپلائی کرتا ہے سپرا scapular ناپ scapular scapular ناپ اس کو سپلائی کرتا ہے ہم اس کے اگر moment پر discussion کریں تو یہ کون moment کرتا ہے gliding gliding moment کرتا ہے تو dear student یہ تھا ایک رومیو clevicular giant یعنی وہ giant جو ہمارا ایک رومیون process اور ہمارا جو clevical بون اس کے درمیان بنتا ہے اس میں دو بونز انوال ہوتے ایک ایک رومیون process دوسرا clevical bone lateral انوال ہوتا ہے اس کے علاوے اس میں دو طرح کے ligaments ہوتے ہیں ایک کو ہم ایک رومیو clevicular ligaments کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سائکو کو سبسکرائب کرے